ہم ابھی یہ چند ہفتوں سے پرستن بیٹ میں اختجاجی مظاہرے جاری ہے ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں یہ وہاں کے ایم پی ایز یا ایم این ایز کے دلشکنی کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اوصلے ٹوٹ جائے اور نہ آئیں بلکہ ایک حقیقت کے طور پر میں پیش کرتا ہوں ہم نعرے لگا رہے تھے عوام کے ہم امن چاہتے ہیں مرکزی اور صبائی حکومت کے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے ساتھ کر رہے تھے وہ ہم سے زیادہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں بھائی ہم تو آپ لوگوں سے امن چاہ رہے تھے آپ کس سے امن چاہ رہے ہو بھائی جان جب تک میں نے بات بھولی نہیں کوئی تب تک میں نہیں بیٹھوں گا سیئے اب حل کیا ہے حل کیا ہے حل بتاتا ہوں عوام نے مضاحمت کرنا ہوگا مضاحمت کے ذریعے ہم ان سارے داروں کو پریشرائز کر سکتے ہیں مضاحمت کے ذریعے ہم اس سارے حالات کو چینج کر سکتے ہیں عوام خود اٹھیں گے تب ان کی بات سنی بھی جائے گے اور مانی بھی جائے گے اگر عوام بیٹھے رہے اگر عوام خاموش تھے اگر عوام میں متحرک نہیں تھے اگر عوام منظم نہیں تھے تو یہ حالات اے سے ہی رہیں گے اور میں یہاں پر موجودہ حکومت کی ایک بات کرتا ہوں یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ہر روز علی وزیر کے پرادکشن آرڈر کا مطالبہ کرتے تھے عدالت جب ہوت کا مرحلہ آیا تو عدالت میں یہی اپوزیشن والے چلے گئے کہ کیوں پرادکشن آرڈر جاری نہیں کرتے لیکن جب ان کی اپنی حکومت آئی تو آج علی وزیر جیل میں کوئی پرادکشن آرڈر نہیں ہے وزیراعظم کو علی وزیر کا ووٹ چاہیے تھا مگر آج علی وزیر کے لیے ایک لفظ بھی آدھا نہیں کیا حال یہ یہ حال یہ کہ ہمیں بتایا جاتا ہے آخر میں کرے آخر میں کرے با جان ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر فلانے کی حکومت آگئی تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے پھر آخر میں کہتے تھے اس کو اٹھاتے ہیں فلانے کی حکومت آ جائے گی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے سب آگئے سب چلے گئے ہمارے مسائل ہوئی ہے کیوں کیونکہ یہاں حکومت نہیں حکومت کنٹرول میں جمہوریت نہیں بادشاہ تھے چیفہ فارمی سٹاف بادشاہ بنا ہوا ہے سب کچھ احکامات وہ جاری کرتے ہیں یہ اخترجان منگل بیٹے ہیں یہ ہمارے معذر شرقہ بیٹے ہیں پاکستان کے آئین اور عدالت ہم سب مانتے ہیں جرلیل نہیں مانتے ہیں عیسائین اور عدالت کو اس لئے وہ کسی بھی میسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں کیا اس کا پاکستان کے عدالتوں پر یقین نہیں ہے مگر ایک کاروبار بنایا ہوئے ان سے آج موجود اس کے کہ سارے فائیارز میں علی وزیر کی زمانت ہو چکی ہے پھر بھی وہ زند میں جیل میں پڑا ہے اور پھر بھی موجودہ حکومت کے لوگ ہمیں انسانی عقوق پر درست دیں گے تدریز دیں گے لیکچر دیں گے آئیں کافی سنایا اندہ بھی سنیں گے مگر امید نہیں ہوں گے پھر ہمارے دوستوں یہاں ہی قریب ریاض خان یونورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ جیل میں پڑا ہے اور آج اس کے لئے کوئی بات نہیں ہے میں آسمہ جانگیر فاؤنڈیشن اور جتنے بھی دوست تھے ان کا شکریادہ مگذ holders